اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بلکل پورا نہیں نکالا بلکہ فطر کے عنوان سے اپنا دین اس کے اندر رکھ کے ہو سکتے تھے ہر انسان دین کا حمل ہے کب تک جب تک کہ اپنی اکل و شعور اور ہوش و عواظ میں وہ حق کا انکار نہیں کرتے اسے یہ اتدار نس کیا تھا کسی کا ایمان تلاش کرنے کا شوق ہونا تو یہ ایمان تلاش کرنا بلکفی ہے کسی کا کفر ثابت کرنا ہو تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا اس نے انکار حق کیا جب تک تو انکار حق نہیں کرتا اس کا ایمان خدا کی طرف سے ثابت ہے اس کا کفر پڑھانے کی کسی کو ضرورت نہیں تو اللہ نے البتہ چونکہ جہانی زائر میں ہون عقائد کے ساتھ کوریکٹ کیسے کرنا جو اس کے اندر موجود ہیں اس کے لیے اللہ نے توفہ عقل سے نبال رہا ہے عقل اس کو طاقت کا نام ہے جو اس حد تک حرکت پر ہے کہ اسے ذات تحرین سے ملا سکتے ہیں ہم نے اس کے چند مزاروں کے اواز سے اگر عقل کو چھوڑ دیا جائے اور بہتول معصوم اس کو باہر سے مسگائے بھی نہ کیا جائے غلط تربیت نہ کی جائے غلط ایک تصامیر میں ہم نے پہل آئے تو اس میں ایک جان ہے نہیں اللہ سے جا کر میں آسکتی اسی لیے یہ غجت باردنی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی طرح سے غجت ہے بہت اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ پر تو پونٹ جائیں گے مگر خالق انسان سے چاہتا کیا ہے خالق کی اصل میں انسان سے کیا قائد کس طرح پتہ چلے گا اس کے احکامات کیا ہم کس طرح سے اسے رازی کر سکتے خالق کا تو پتہ چل جائے گا مگر خالق کی منشاہ و مرضی کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ خالق جس نے انسان کو بیٹنے سے پہلے پہلے انسان کو بھی حجت خدا بنا دیا وہ جس نے ہمیں تقفہ اعقل سے نوازا جس نے نعمت حیات ہمیں لازم تھا حضور لطف پروردگار کوئی ایسے وسیلے خلق کرے جو کتنے کامل ہوں کہ ایک جانب خدا سے جڑے ہوئے ہوں دوسری جانب ایک سانچے جو اس انسان بربست کو انسان ناتوان کو لے جا کے ذات اللہ کو شرم قدیل سے ملا اس کی چاہت کو یہاں ڈیکورٹ کر سکیں اور ہماری خواہشات کا اس کی ذات کی بن سکیں یہاں اللہ نے کامل مغلوب برائیون محمد ہوا دے محمد ہے ایک دور پڑھیں کہ اللہ 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 ہماری بات خوبیتی کوئی یہ تھا چونکہ اللہ نے کائنات کا ذرہ زرہ علم کے اوپر استبع کی اس کائنات میں ایک چھوٹی سی آرپریشن کرنی ہو جس میں انسانی میں آن کو چھڑنا دل کو تیچ کرنا اس لئے ہزاروں سال کا علم تقلیقات کے بعد انسان قابل ہوئے آن کو چھڑے دل کو چھڑے جس کی بنائی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھڑنے کے لئے ہزاروں سال کا علم چاہیے اللہ جانے کائنات کتنے علم پر سوال کی نہیں ہوئی تو لازم ہے کہ وہ جو وسیلے ہوں وہ علم ناکس کے حامل نہیں علم کامل کے حامل علم وضم ہی کے حامل یعنی وہ اللہ ہی کی جانب سے علم رہتے ہو آج سکرس آگے بڑھ کے بحث کریں اور پھر آپ تمام موجود دیکھیں جہاں یہ تقاضہ ہے کہ وہ وسیلے علم میں کامل ہونے جائیں وہ یہ بھی صدرت انسانی کا تقاضہ ہے تشہیلوں کا کھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے بلکہ صدرت انسانی کا تقاضہ ہے کہ جس کے تیچھے چلے وہ بے رہے میری فطرت کا تقاضہ اس مط سے احمد کی گئے اس میں بات کرنے جا رہا ہوں مگر فطرت کیا چونکہ ہمارا موام ہے تو اس حوال سے بات کروں لازم ہے یہ میری فطرت کا تقاضہ میرے شیعہ ہونے کا نہیں یہ میری فطرت کا تقاضہ کہ جس میں ماننے وہ بے عیب ہو اگر اس میں مجھے اپنا آپ نظر آیا تو مجھے اس کے پیچھے چلنے میں کیا سواب ہے میں اس کے پیچھے کیوں چلنے پھر میں اپنی عقل پر اعتبار نہ کر وں مجھے اس وسیلے میں اپنا آپ نہیں اس کی چاہر دکھائی دی جا لازم لازم انسان دو بات کی جو ملے بڑا والی فکر افراد کے حقیل دی منا چاہئے کیوں وہ وسیلہ جو مجھے خدا سے پرنیٹ کرے جس کے ذریعے مجھے خدا کی منشاہ کو جان نہ رہے اس کا معصوم ہونا کیوں شرط ہے کیونکہ انلامی انسان کو فطرت کمال پسند بڑا اللہ نے مجھے بنایا ہی کمال پسند میں ایک فروٹ کی ریڈی پر بھی جاتا ہم اور چل کیلے پھر اٹھانے ہو تو پہلے میں دیکھ دلت تو داگی تو نہیں ایسا ہے کے نیز پھر آپ بھی آکھر جا کر خریدے ہوں گے آپ سید داگ یوں ڈال بگڑتے ہیں آپ اس لباس کو اچھ طرح چیک کرتے ہیں کہ انس بٹا ہوگا تو نہیں یعنی آپ یہ ہوگی ہے رہے آپ گھاڑے دیرے جاتے ہیں آپ دن سے دیتے ہیں دن سے سکرائیٹس تو نہیں لگا ہوگا آپ سیل فون بھی لگتے ہیں تو آپ اس کو چیک کرتے ہیں چلا کے ٹھنیس کے مسئلہ تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے شترت آپ کمال پسند ہیں آپ کو عید پسند ہی نہیں توجہو ہے تاجب ہونا چاہیے اس انسان کی عقل پر جو دو کلو سیو لے دے ہوئے دیکھے کہ راہی تو نہیں ہے اور جس کے پیچھے چل کے بلا تک پہنچ راہ انسان کی تقاظہ ہے کمال پسند ہونا ہو اور دیکھیں اگر انسان میں نے مذہب بات تو نہیں میں تو فکری بات کر میں تو کھر اچھل بات کروں آپ جاتے گھرے کے آگر 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 وہ بھی اس کا بھی یہی بات ہے تصنی آپ کوئی دنیا میں دیکھیں کُل دنیا میں اسلام ہمارے ملک میں تو خیر یلوز دیکھیں مگر آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھیں آئے اور اس کو انہا مجمع لگا ہوگا آدم لے آرٹ دکھائیں ہوں کے خود مران کی کرنکشن کا دماغ ہوگا ایسا جاتے ہیں اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا بعض چیزیں وہ عمومن معاشرے میں بھوٹی ہے ہر کوئی کرنا ایسا نہیں ہے کہ ہم مل ہو جاتا اگر وہ مران کرتا دکھائی دینا تو ہر کوئی موترز ہو جاتا ہمارے اکثر ہوتا کہ میں کوئی ایسی سیاسی بات نہیں کر رہا مگر صرف مثال عرض کر رہا رہا کیونکہ فطری بات کرنی آپ دیکھیں ہمارے ہاں اکثر جو سیاستان ہیں وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی دنسوں میں فریق مخالف کے لئے اکثر وہ حدث تنقیق بڑھ تھی کہ صاحب کی نہیں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا جائے حالان کہ آپ یہ آن کے گریم میں نکلیں آپ سو گنا سخت الفاظ ہر تھڑے پہ بیٹھ کوئی استعمال کر نہیں وہاں تو یہ نہیں کہہ رہے کھڑے اس محلے کے سینٹر میں یہ ہو گیا رہ جائے ہر گریم نکل پہ کوئی کھڑے ہو کہ کی سے لفظ استعمال کر رہے یعنی معاشر نورمل ہے اور ایک سینٹر ہو چکی رہے لوگ گفتگو کیا اگر فضول الفاظ استعمال کر مگر اگر اس سوگ نہ حل کا لطف ہی ایک حکمران کرے گا تو سارے مہترس ہو جائے سارے کے ساتھ ان کا نہیں بنتا باقی سب کا جو بنتا ہے تو ان بیچاروں کے کہتا سور ہے تو جو تمہارے بنتا کسی نہیں دوست مگر چیز آپ بی رائز ہے اس میں کیا مطلب آپ کے ساتھ اس میں نہیں کیوں کیونکہ اسے فالو کیا جاتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے تو ایک بات فطرت انسانی کا تقاض ہے جس کے پیچھے چلو اسے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے جو معاشرے میں رائی ہو جاتا ہے تو ہمارے فطرت انسانی کا تقاض اس لئے آئے روز آپ دیکھیں دنیا بھر کے کیاپٹلز میں چلے جائیں آئے روز کے اتجاز ہو رہا اکمران کی کروشن کے اوپر اخلاق کے اوپر کردار کے اوپر ہمارے اگر اگر کیاپٹل میں چلی جاؤ وہ تو بیچارہ نورمل بڑا رشکل رہتا وہاں کے تو رہنے وہاں زندگی حرام ہو چکی کیوں کیونکہ آئے روز وہاں کو اگر جل ساتھ اور ہر کسی کو یہ کہا جا اوپران چور رہے ہیں اوپران روٹے رہے ہیں اوپران ویسا نہیں ہونا چاہیئے حضور مجھے امام سے بتائی یہ کہ جن اصولوں کے تحت جس روحی اور اخلاق کے ساتھ اسلام آب پر حکومت نہیں ہو سکتی اسلام میں کیسے حکومت ہو سکتی توجہ کروانے اس کا مطلب ہے اسمت دازمی اقاضی کے طرف ہے آپ کو لفظ اسمت سے جڑھ ہے آپ سمجھتے ہیں شیعہ کے بنائے اس کو بے عیب سمجھ توجہ رہے کم مس کم جس کے پیچھے چلے اسے بے عیب ہو مطلب ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بسمت کی بات آتی ہے تو بسمت کہتے ہیں وہ ہی کیسے سکتے ہیں بھئی آپ کیسے سواب کریں کہ ایک انسان ہے وہ گناہ کرتا ہی اس میں رہ دیں اب چونکہ انہیں بھی بتا تھا کہ اسے مانا مجہوری ہے لہٰذا نبیوں تک روض دیتے بس نبیوں تک مان لو اس سے آپ نہیں مان نہیں کہ مسئلہ گران بس نبیوں تک روض دیو یہ ہو کیسے سکتا ہے ایک انسان ہو اور وہ گناہ نہ کرے ایک انسان ہو اس سے اعب کا اظہار نہ ہو دیکھ ہے یا خالد نے انسان کو بنایا ہے ایسے اس نے لازمی گناہ کر رہا نہیں اس نے تو کہ اِنہ حضر اِنہ حُسَّن اِمَّا چاہتے ہوا اِمَّا 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 اس نے نے واضح تمہارے راستے واضح کر دی تمہاری مرزی یہ چاہر شُبر گزار ہو جب چاہر کو بران کرنے بار اس کا وجہ کہ جب میرے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے میرے پاس دو اپشن ہیں یا میں تاعت خدا کو مکی ہوں یا میں شیطان کی میرے سامنے وقت نماز ہو رہے دو میرے پاس دو اپشن ہیں یا میں مسننے پر کھڑے ہو خدا کا مقی ہوں یا میں سوتا رہ بیٹھ ہوں تو شیطان کا گو ہی گرو تو روزے کا وقت ہے میرے پاس دو اپشن جائیں میں یا رکھوں یا نہ رکھنے کی صورت نمودی خدا نہ رکھنے کی صورت میں بد رہے سی تا اسی تک جب گنام کر رہے کہ میرے پاس اپشن بندہ نہیں اس کا مطلب ہے میرے سے خالق کبھی بھی دو اپشن کا حق نہیں چھین آتا ہر معاملے میں میرے پاس ریشوت کا پیسہ نے سامنے کیا میرے پاس دو اپشن یا تو پکڑ کے عبد شیطان بن جاؤ یا ہاتھ روک کے عبد خدا بن جاؤ اس کا مطلب ہے میرے پاس دونوں اپشن ہیں بے نہیں کوئی گناہ کوئی عیب جو مجھ بلا اس میں میرے پاس دو اپشن سوال سے تھی امہ شاکر ہوں چاہے میں شکر گزار ہو جاؤ چاہے کو فتان کرنے با لوں میں سے ہو جاؤ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بے ہے ساتھ تحریب میں تو آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے آپ کو لگتے ہیں شیطان نہیں کیا ستے بنا رکھ ہے حضور دو اپشن ہر انسان کے پاس موجود رہے ہمارا یہ کہنا ہے آل محمد و زباد اس سے زباد اس خود کو کیا سانت لگا آل محمد وہ زباد ہیں جن کے سامنے جب بھی تو اپشن آتے ہیں وہ خدا کو اتخاب کرتے ہیں آل محمد محمد صفحات علی محمد صحر محمد 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 میرے اکثر سیل ناو ہے حیر 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 تو مجھو فرمائے ہم نے صرف اتنا مانا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے دور جاتے ہم گھنیا بن کر ہم اکثر شیطان کی مانے تو مغرب کے سامنے جب تو اپشن آئی ہیں انہوں نے خدا مانا رہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو یہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی سکتا آپ نے خدا سے زیادہ شیطان تو لاکت بات سمجھ رکھ رکھ توجہ برمانے اور ہم بھی معصوم معصوم بڑے ساکست لاکت کر اگر ہم نقصان کا ادراک ہو تو ہم بھی معصوم ہو جاتے ہیں میں بھی آپ کو لے لوں گردے پر بٹا زمجرہ میں دوں یہ ایک لاکت مکڑی بسم اللہ سلام رہی آپ دیں لاکت بات پاس رکھ میں جنی نیچ جا کیوں میں آپ کو ایک کروڑ بے دے دوں لگائیں جا پہ آپ جمان بڑا نہیں کروں گا وجہ آپ کو نقصان کا پتہ ہے اس جانبہ بات ساتھ نہیں کہتے پھر طرف انسانی میں اتنی طاقت ہے وہ نہ کر سکتی ہے اس نقصان کا ادراک ہونا چاہتے میں آپ بسم اللہ آپ کے لئے بڑا 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 سکھت بنائے پی لگائیں تھوڑا زیادہ ڈالا لگتا تو پھر جو ہے آپ رکھیں اپنی دعوت اپنے پاس میں تو نہیں پینے لگ جب پر تشریف کروں تو اور بات ہے جب تک آپ کا بس چلے گا آپ تو نہیں گھوٹ لینے لگے تو میں آپ کو آپ کو امام سنیم کا واسطہ سبیل ہے مولا کی تو پھر جو ہے آپ کی مولائیت کا واسطہ آپ کو مولا بھی یقین ہے لالہ جہا ہے بسم اللہ آپ کہیں جو نہیں پیتا میں آپ خدا رسول کے واسطہ دوں آپ نہیں پیئے کیوں کیونکہ آپ نقصان کا ادراب ہے اس کا توجہ فرمائے تھی یہ ہی تو وجہ کسی نے مولا آپ گناہ کیوں نہیں کہتے حضرت امام جیفر سوال نکھا لئے مولا آپ گناہ کیوں نہیں کہتے ہم مدبس ہو جاتے عمومن لوگ بہر جاتے آپ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ کم معاملہ کے آپ کس وجہ سی ہے اگر آپ یہ کہیں کہ خدا سبردستی انہیں روح کے لئے طیب روح کا کمال خاتے ہو اس میں آگے محمد کی عظمت کا پہلو نہیں ہے وہ جو دوستان بخاری شریف میں بعض علاق کروار رسول اللہ کے تو بجو ہے دوست اگر ہمارے گھر میں علیم ساتھی کہ سین کی شریف کی دو کس پہ ہوتی ہے ایک جو باقی شریف ہو ایک جنہ موقع نہیں ملتا خبج ہے جنہ موقع نہیں ملتا شریف نہیں بطا ہے خبج فرمائے شریف ہو ہے جس کے سامنے موقع ہو اور خدا کی مان پر کوئی کارو ملتا ہے خبج فرمائے جو مولا آپ کیوں آخر وچا کیا ہم بہت جاتے ہیں نہیں ہم بہت جاتے ہیں آپ کیوں نہیں میں اپنی پوری بات کو سم کروں اس معاملے میں معصول نے کمال کر دی اور بڑی عجیب مثال دی معصول نے فرمایا اگر تم کچھ کھاؤ اس کے بعد جو تمہارے شکم سے خارج ہوا تمہیں دوبارہ کھانے کی دعوت دی جائے تو کھاؤ گے بات بوجھ گیا بس میں نے طریقے سے بات کر نہیں کچھ کی معصول نے فرمایا اگر تم کچھ کھاؤ بنت تمہیں دعوت دی جائے اسے دوبارہ کھاؤ تو کھاؤ گے اس پر مولد مجھے آپ کی اس بات سے بڑی کھین آئی مجھے اس بات سے کھین آئی گے آپ نے فرمایا کیوں کیونکہ تمہیں اس کی نجاست کا ادراک ہے اس لیے تمہیں اس کھین آئی گے تمہیں کھین آئی کیوں کیونکہ تمہیں اس کی نجاست کا ادراک آپ نے فرمایا یاد رکھو ہم اسی لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں گناہ مجھے سکھ ادراک آپ کو پتہ ہو جو ایک نماز بھی آپ چھوڑ رہے ہیں یہ کس تک آپ کو حال محمد کی پاکیزہ حسنیوں کے ماننے والے کے وجود میں کتنی مجھے سکھ شامل کرتے نہیں اگر آپ کو ادراک ہو جائے خدا کی قسم ٹانپوٹی ہوئی ہو اور آپ سکھ بھی پڑا ہو اور آپ بیٹ سے ہل نہ آس سکھ ہو آپ اشاروں میں بھی پڑھ رہے ہیں اور اگر ادراک نہیں ہو گا بہترین سے کامل جسم کوئی شگر کوئی بیٹ بریشن آپ تب بھی نہیں پڑے تو بجو فرمائے اصل میں ادراک ہو ناشت ہے تو معصوم نے فرمائے چونکہ ہمیں گناہ کی نیجاست کا بتا گناہ کی نیجا ہم نے آلی محمد کا کوئی ایسا کیا نہیں کہ وہ بے 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 گناہ کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے تھی اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو ان کا کمال ہی ختم ہو جائے پھر تو ساری انہوں نے ہمیشہ خدا کی ذات کو بلند رکھا توجہ ہے تو یہ این فطری ہے جس کے پیچھے چلنا ہے اس پاک پاک خیزہ ہونا چاہے کوئی کھڑے ہو کے اس کے سامنے یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو ٹوک رہے ہیں آپ ہوت کیا کرتے رہے ہیں یہ ہی وجہ ہے سرکار مصطفیٰ کی سیرت کے مطلع علماء متفق ہیں کہ چالیس سال بعد اعلان رسالت ہے مگر اس چالیس سال کے بعد تئیس سال کے عرصے میں پیمبر نے کوئی ایک ایسا حکم نہیں دیا جو ان کی ابتدائی چالیس سالہ زندگی کے منافی ہو گئی سیرت کی بڑی کوئی ایک چیز با انہوں نے شہیت ایسی حرام نہیں کی جس بس انہیں پہلے چالیس سال کبھی ہی عمل کیا ہو یعنی شہیت بعد میں دنیا پہلے چالیس سال مصطفیٰ نے کردار سے منوائے اللہ نے مصطفیٰ کے کردار پہ رکھ کے اپنا دین پیش لیا رہا سفرمیس نرس کر کر آگے پڑھ جاؤ کی تو ہمارے پاس نے نہیں آگے روایت تو واقعی کتاب کے ادھر آتی روایت تو میرے جاتے یہ نبی کی بیٹیوں کے مطلب آج ہی نبی کی بیٹی جاتے آج مگر آپ نے بیٹیوں بنائیں اور پھر کافروں سے بیادی گئیں کبھر اگر آپ کچھ حبر کر لے تو شاید روایت چل گاتی مگر آپ نے پہلے میہیں کافروں سے پھر وہاں سے ہم تر آکھیں پھر اپنی صحابی کے پاس گئیں یہ جو آپ نے کافروں سے میہیں بیادی یہی روایت باطل ہوگئے کیونکہ جو کام نبی نے بعد میں حرام کرا کیا کبھی اس میں پہلے چالی سال عمل نہیں کیا اگر نبی کی میٹیاں ہوتی پہلے چالی سال میں کسی کافر سے نہ بیائی گیا خبر فرمائے یہ ندیل اپنے ذہنہ میں رکھ گیا کیونکہ دنیا آپ کے مصطفیٰ نے آپ کی کتاب اٹھا کر لیا ہے کہ مصطفیٰ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کیوں تاکہ خدا نے ایسا قسمت مصطفیٰ عطا کی ہے کل کو کوئی میرے نبی کو یہ نہ کہ سکے آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں پہلے تو مازی نماؤ کا یہ رہا ہے تو جو ہے ہمارے پاس مہار ہے اس وجہ سے تو ہم کسی بے عیب کو باتیں مصطفیٰ مانتے نہیں کیونکہ اسے کیسے مان لیں جس کو مان نہیں لگے تو اپنا کوئی اٹھ کر کہ کہ یا تو خود بیس میں ملویس رہے یا تو مجھ رہے جی سید مبتہین شبیئ مبتہین مدار سلوی اللہ 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 مجھ فرمائے دوسرے عسمت ایک واجنی تقاضہ ہے جس کے پیچھے چلنا ہے میری فکرت کا تقاضہ ہے چونکہ میں کمال بسند واقعہ ہوں میں کسی باعی کو مان سکتا ہے اللہ نے فکرت میں یہ رکھ دیا ہے میں صبح ہوتا ہوں جو سامنے شہر میں تک کھاتا نہیں ہوں جب تک روشنی نہ ہو تاکہ کچھ غلط مو میں مو پہنتا نہیں ہوں جو پٹا ہوا ہو تاکہ عیب نہ نظر آئے میں کچھ جا کے بزار سے خریتا نہیں ہوں جسے میں نقص ہو میں گاڑی خریدنے جاتا ہوں سکریکس دیکھو ایک ایک چیز اللہ نے مجھے کمال پسند بنایا ہے یہ تو لانت ہوگی انسان کی فکر پہ ہر شہر بے عیب دیکھے اور جس کے پیچھے چلنا ہے وہ بہائے پکڑ کے جا پڑ جو فرمائے فطرک کا تقاضی جسے میں مان نمائے وہ بے عیب ہونا پہلے کوئی بابا آدم کوئی نبی بنا رہا میں اسے معصوم بنا رہا تاکہ ایک انسان بھی خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہ صاحب مجھے تو کوئی ہدایت دینے والے جی تھا میرے لئے کوئی رول پونڈ نہیں تھی تھی پیچھے مجلس جہن میں ہوگی وہ سوا فطرت انسانی ہے اسے جائے پریکٹیکل سی رکھ یعنی ایک انسان بی قرون سال پہلے تھا وہ بھی نہیں خالق کو کھڑے ہو کر کہ حضور ہم کیا کریں ہم تو تھے کوئی رول مارڈل نہیں تھا اور یہ تو سوچنے والی بات ہے جس خالق نے پہلے دو انسانوں ترجو فرمان ہے کہ کیسے ممکن ہے جس خدا نے دو انسان حجت خدا کو لی نہیں چھوڑے یہ سادر انسان اگر خالق کے سامنے پڑے ہو کہ سرکار ہمارے لئے تو کوئی تھائی نہیں تو وجو ہے جی اگر آپ کی تصور کرنے میں اگر ہم اس بات کو تصنیم کر لوگ تھے جنہوں نے حجت خدا کو لی اگر ہم یہ مان ہے کہ پیمبر پہ آکھ سلسلہ عصمت و طہارت روک گیا حجت خدا ہونے کا سلسلہ روک گیا اس کے مطلب صحابہ وہ آخری افراد تھے جن پہ خدا کی حجت تمام صحابہ کے بات سے لے صبح قیامت تک افراد آ رہے ہیں یا تو ثابت کریں ان کی فطرت کو احتیاج ہدایت نہیں یا تو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم احتیاج ہدایت نہیں رکھتے اگر ہمیں دن احتیاج ہدایت رکھتے ہیں تو ثابت کرنا پڑے گا جو خالق پہلے تھا اب وہ نئے توجہ ہے یا خدا نہیں یا ہماری فطرت نہیں اگر خدا اور فطرت دونوں ہیں تو کوئی حجد خدا ہونا جا گیا توجہ کرنا میں ایک مثال میں اس میں کسی نہیں پڑھا کہ میں پچھتے ساتھ کہ ہم نے حدیس احساب بات کی تھی تو تطہیر کے بیان پی یہ مثال آئی ہو مگر میرے گفتگو کو واسد کر جاتی ہے میں نے اس کہ یہ جتنا شریعت اللہ نے ہم پر لگو دی ہے عقل کے خدا تک پہنجھے خدا کے شریعت ہم تک ہے جتنی شریعت ہم تک آئی اس کو اٹھا کر پڑھیں کہ کیا احکامات کا مجھوہ یہ یہ کام ریکمینٹڈ ہے یہ کرنا ہے یہ کام خبر دور مجھدی نہیں جانا یہ کام ہے کر لو تو اچھ ہے نہ کرو تو مسئلہ نہیں یہ کام بہتر ہے نہ کرو پیسے کرو تو مسئلہ نہیں یہ کام ہے مرزی ہے کرو مرزی ہے نہ کرو یہ کام ایسے ہیں کہ مرزی ہے نہ ریکمینٹڈ ہے نہ مانا ہے یہ ہی پوری شرکت ہے جی میں آپ کے سامنے جو نہیں نہیں آہا میں سنا ہے مواجب ہے مصطحب ہے مواء حرام ہے توجہ فرمائے ایسے کہ بعض سینے واجب کرنی بعض حرام کرنی بعض مصطحب بہتر ہے کرو بعض ریکمینٹڈ ہے نہ ہی کرو بعض یہ سینے کہ مرزی کرنا ہے مرزی نہیں کرنا یعنی یہ سارے یہ پوری شریف یہ کورس کی معنی تیمائے ایک کورس ایک کلاس میں پڑھایا جائے ایک کلاس میں پوری تو ہوگئے جائے شیارتی سی والتا کلاس پڑھایا پتہ چلا سبھی پیر ہوگئے ہوئی ایک بچہ پاس رکھا اس کا مطلب بچوں نے مہین نہیں پڑھا بچے آگے سال پھر پڑھا پھر سارے پھر ہوگئے چھا سال بچے مستیر پھر 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 سارے پھر ہوگئے اب مسئلہ خراب ہوگئے اب کہا جائے چیک کرو پھر آیا کہ کورس کا مسئلہ ہے پڑھانے مالے کا مسئلہ ہوگئے کوئی کوئی ایک تو باس ہو یہ کیا کہ ہر سوال نائنجل نہیں ہر سوال نائنجل نہیں کوئی ایک تو باس ہو یا کورس ہے جنہیں پڑھایا جا رہا ہے یہ ان کی mental capability سے align نہیں ہے یوں جیزے کی قابلیت کے ساتھ نہیں دیتا اس کا مصول ہے یہ آپ نے میٹر کے بچوں کو PhD پڑھانی شروع آٹی کون بچھاروں میں صلی نہیں توجہہ ہے یا پھر پڑھانے والا ہی آیتہ آگیا مجھے پڑھانا نہیں آگیا توجہ ہے اچھا پڑھایا سب فیل ہو گئے ایک پاس ہو گیا اب کیا ہو اس ایک پاس ہونے سے فرق کیا پڑھا ہے اس نے پاس ہو کر بتایا کورس ٹھیک ہے اس نے پاس ہو کر ثابت کر دیا کورس ٹھیک ہے یہ سارے ملیمان یہ میند نہیں کر رہا اب ہاتھ ہاتھ تک گھنڈا اٹھاؤ اب اس سے حساب لو کہ تم کیوں نہیں میند کر اگر کورس ٹھیک نہ ہوتا تو یہ کیسے پاس ہے کم ایک نے پاس ہو کے کورس بچا نہیں آتی تاب جو فرمائے ہیں دوست وہ خالق جو کہتا اللہ یکلف اللہ نفس ان اللہ حساب میں انسان اس کے نفس پہ اس کی کیپیلیتی سے زیادہ اس کی صلاحیت سے زیادہ اس پہ بوجی نہیں ڈالتا اگر ہم یہ مان لیں باد مصطفیٰ کوئی معصوم ہے نہیں اس کا مطلب ہے باد مصطفیٰ ہم کہنا کے چارے بالفاظ لی کہ کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ہوا جس نے اسلام پہ کما حق کو مل کیا اسلام کہتا ساری زندگی ایک بھی جھوٹ نہیں بولنا ایک بھی واجب ترک نہیں کرنا ایک بھی حرام نہیں کرنا کہ کسی آپ نے سنا کہ کسی عالم دینے آپ کو سنایا ہو ساری زندگی جھوٹ نہ 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 اگر نماز پڑھ پڑھ ہلکان ہو گئے ہو جہا اگر ایک مہینے نماز ٹائم پڑھی جائے تو ایک دن کی مجھ معاف ہے کچھ ایسا ہے ساری زندگی بھی خوش ہو خصوص پڑھ تو ایک دو رکھ بھی معاف نہیں ساری زندگی بھی سچ بولا ہو تو ایک دھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ساری زندگی کامل گزاری ہو ایک کسی کے دس سو پر مارنے بھی جائز نہیں بات مہنچ رہی ہے یہ ہے شریعت اگر میں یہ کہوں کہ بعد مصطفیٰ کوئی مقصوب کوئی بھی عیب نہیں اس کا مطلب ہے بار فاضح اگر میں یہ کہہ رہا ہوں بعد نبی کبھی کوئی ایسا ہوا ہی نہیں جس نے دین پہ کامل عمل کیا ہو حضور حضور مسئلہ کورس پہ چلا جائے گا مسئلہ دین کی حکامیت پر آ جائے گا میں کس موں سے تبلی کی جوان بن کے اس دین کو تھا کے عیسائی یا یہودی کے سامنے لے کر جاؤں گا اسلام قبول کروں وہ یہ شکر میرے موں پہ دے مارے گا اس پہ عمل کریں جس میں تم میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا تو فرمانے یہ نہ قابل عمل مذہب ہے شکر کریں دنیا آل محمد نے آل مصطفی ایک خنان نہ کر کے پھورے دین کو قابل عمل ثابت کر دیا یہ دین اگر قابل عمل ہے تو عسمت آل محمد کی وجہ سے انہوں نے بے عید رہ کر ثابت کیا ہے یہ دین قابل عمل ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں لوگوں کو لفظوں سے چڑھ ہے دوسری آج استعمال کر کر آپ عسمت نال عرض استعمال کر بے عید جنہیں آپ کو بھی بسند نہیں ہمارے آل محمد مہجم نے کام مل دیر پہ عمل کیا اب اس بات سے تو تقییف نہیں ہونی چاہیے اب تو نہیں یہ کہنا چاہیے یہ ہو کیسے سکتا کیونکہ اب اگر آپ نے کہنا ہو کیسے سکتا اس کے مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیسے سکتے اسلام پورا پورا عمل ہو جائے سواج برمائے اب اس سے زیادہ تمہیں عصمت کو آسان نہیں جا سکتا تھا اگر اب بھی کوئی کہنا یہ ہو کیسے سکتا ہے تو مسئلہ کوئی اور ہے اس کا مطلب ہے آپ نے دیکھ لیے ایس ہے محمد 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 توجہ فرمائے نہیں یہ پھر آپ نے یہ سکتا آپ محمد کو پتا توجہ اگر آپ محمد 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 کمال دیکھئے جو پاس ہو چلیں ایک دفعہ پاس ہو تک پڑھایا جائے تک ایک تو کم پاس ہو تاکہ اس دور میں بھی وہ کورس چائز ہے توجہ فرمائے آپ دنیا سمجھی ہمارا ایمان کیوں ہے ہر دور میں معصوم ہونا چاہیے کیوں تاکہ یہ شریعہ اچھی ہوگی سو سال پہلے کے لئے ہزار سال پہلے کے لئے چونہ سو سال پہلے کے لئے ہر دور میں ایک ہونا چاہیے جو اسے پاس کر کے دکھائے اس دور میں بھی یہ کورس بلکل دروشتا ہے وہ جو فرمائے نہیں کہ آزا ہمارا ایمان کا انگام ہے ایسی حجت خدا رکھیں ہمارا ایمان ہے اس حمد رکھتے ہیں وہ ان کا وجود ہی تو ثابت کرتا ہے یہ دین پہ ہے تو تاہیی ہے کمی ہے تو وہ ہمارے ذات کے حضر ہے تو حصول لازم ہے میری فطرت کے تقاظب کو خدا ڈریس کرتا ہے مجھے بھوک لگتی ہے اس میں کھانے کے ایک آمان دین ہے دیگر جتنی میری فطری ضرورت ہیں خالق نے ان کا ثابتہ بنایا ہے ہدایت سے بڑی میری احتیاط کون سی ہے میں کیسے ماننوں جو خدا میرے نزلِ ذکام کا خیال رکھتا رہا ہے وہ میری ہدایت کا خیال نہیں رکھے گا وہ جو فرمائے نہیں تھے لہٰذا ہم نے گھر کے نہیں آلے محمد کو عقیدے میں لائے میں نے پہلے دن ارز کیا تھا ہر وہ عقیدہ باطل ہے جو بنایا جائے اور وہ درست ہے جو اندر سے باہتے گا آمان آمان دولتے کس کے علی ہاں کسی کو نہیں ملتی دولتے کس کے علی ہاں کسی کو نہیں ملتی یہ قطع ہوتی ہے نسلوں میں تہارت دیکھتا ہے نعرائے حمدہی حمدہی تبجھو فرمائے نہیں تھی اندر کی بات حدیث سے بلکل ملتی ہے یہ بلکل حدیث کے مطابق ہے تبجھو فرمائے نہیں تھی ہم بھی یہ سمجھے ہیں ہمارا بھی یہ نمان ہے ہم بھی خام خلال جذباتی ہو جاتے ہیں آپس بھی خام کا زمانے سے تو ہم خائف ہی رہتے ہیں کہ سارا زمانہ علی کی ولایت کو مان لے آپ کے خیرمے علی کی ولایت اتنی آمیاننا ہے ہر قصو ناکس کو مل گئے تبجھو ہے کہ جب یہ اوفر دین نے نہیں کی تو ہم کس چکر میں کرتے ہیں تبجھو ہے کہ کبھی بھی رسول نے علی کو زمانے کا مولا نہیں لے رسول نے کوئی اسی بات ہی نہیں کہ علی صاحب کا مولا ہے یا ساروں کا مولا ہے کبھی فرمائے نہیں ہم خام خواہ اوفر کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں سارا زمانہ علی کو مان لے آپ کے خیال میں مولا علی کی ولایت اتنی آمیانا ہے کہ سارا زمانہ کبھل کرے گا دین میں ایسی کوئی اوفر نہیں کی تو ہم کھل کرتے ہیں دین نے تو اتنا بتایا ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے من کم تو مولا یہ یاد رکھیے کہ ہمارا غلط تصور ہے کہ غلیر میں علی سب کے مولا بن گئے تبجھو ہے جی یہ کسی اور نے کہا تھا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ مہنچیں گے یہ کسی اور کو غلطی لگی ہی تعالی اوسیٰ کہ آپ میرے اور سب کے رسول نے تو یہ فرمائے نہیں یہ جسف کرنا علی سب کا مولا ہے یہ کسی اور کا ذہن آئے رسول نے تو فرمائے نہیں علی سب کا مولا یہ درکھی ہے یہ تب ہتاں اگر علی کو رسول ہوا کر کہتے حاضر علی مولا توجہ فرمائے دوستو اس اے مان کر کے سب کا مولا رسول نے کب یہ فرمایا رسول نے تو فرمایا رسول نے اس کی ولایت کو اممی نہیں کیا مقصود کیا ہے قریب میں ہے تو کہتے سب کا مولا تو پھر مہم ہوتا فرمایا من کن تو مولا ہو فہازہ علی تم سب کا مولا نہیں جس جس کا پہلے میں مولا ہوں علی کی بلائے جی جنیا میں آنا نہیں ہے ہر کسی کے نصیب میں آ جائے جب تک کہ نفس پہ نبی اولا نہ ہو علی جسی کا مولا نہیں ہو عزیان نارہ سبیر نارہ سبیر نارہ سبیر نارہ سالوں جس سالیہ سالیہ یدید نارہ حاضری معلاء کی سلامتر یدید اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکر کی حقیقت سے ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم آلے محمد کی عظمت قدر کرسکیں یہ کام فقط اس پر جس نے یہ قلعہ رہی نہیں تو جو کوئی نہیں پرچانا سوائے خدا کے ہو رہے ہیں اور نہیں کوئی پرچانا مجرم علی کو سوائے خدا کے تو خدا کے ہی کام ہے ان کا ذکر کرنا ایسے بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی معایدہ نہیں ہم تو اپنے لطف لیتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے فزقرونی ازگرکم انہوں نے آلے محمد نے خدا کا ذکر کیا ہے خدا نے ان کی ذکر کو باقیت ہاں فرماللہ فزقرونی تھی یہ آزاد آلے ازگرکم کی تفسیر ہوگا اسی جو میں بڑے دیکھتے ہیں یہ جو ملعظ کرتا ہوں جاہے ہیں دنیا جو چاہتی ہے یہ مجلس ہیں کسی طرح یہ سٹپ ختم ہو جائے یہ ذکر آزاد یہ ذکر آلے محمد رکھ گئے جاہے لوگ ہیں جب تیتیس ہزار کا لشکر ایک طلحہ امام کو فزقرونی سے نہ رکھ سکا تو آج انسانیں بربس اللہ کو لے شہن قدیر کو عزق اور قوم سے کرزر ہوگی ہے یہ اللہ کے وعدے کی باسداری ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کی باسداری کا قصہ بڑھ جاتے ہیں اس سے اچھا نسیم ہی کسی کا نہیں ہے جہان ظاہر میں اس انتہائی آمیانا جہان کے اندر ایک انتہائی ثانی جہان کے اندر جنہیں ذکر ہے کہ بیٹ کا موقع ملتا ہے اللہ اسے نسو بجائے دو ساری حضرات ایک بارہ مہرم ہیں آگ دو ہی بھیلکوں سے بجھتی ہیں یا دو بجائے یا جب اسے کچھ جلانے کو ملے جو آگ شامل علیوہ کے خیموں میں لگی کسی نے بجائی تھا نہیں اللہ جانے کب تک آگ جلتی رہی بس جب کچھ جلانے کو نام اللہ آگ خود بخود بجھتے ہیں اگلا دن آئے اور بھولتا شیانے بجے علیو بطول کی بیٹی آٹا کریں اللہ ظالموں نے زبر تک اپنے نجس ناشوں کو دفنایا اور اس کے بعد شمر ملمون کچھ رسینا لے کر آگیا ساہر میں انہوں نے ایمان کی روایت ہے جب جنگ نہروان ختم ہوئی نا پھر رسول نے فرمایا تھا یہاں یہ دس سے زیادہ آپ کے ساتھ مارے نہیں جائیں گے اور دس سے زیادہ فریقے مخالف کے بجے ہیں ان کے ہزاروں کے لشغر میں چند آٹھ یا نو تین ہوئے ایک دن اس قید خانے کے آگے سے امام حسین گزرے دیکھا قید خانے میں ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں سختی سے رسی بگی ہوئی اور وہ تکلیف سے کرکھا رہا ہے امام سیدھے گئے مولا آلی کے پاس کا بابا ایک درخواست کرنا ہے بیٹا فرماں کا بابا کو جو قیدی ہے نا وہ زردہ آنا ہے اجازت ہے میں اس کے ہاتھوں کی رسی کھول میں نے دیکھا وہ بڑے تکلیف ہوئے ہیں مولا آلی نے امام کا اچھے رہا ہے دیکھا مولا آلی کی آنکھوں سے حسو گئے رہا ہے بس ایک بات کی مولا آلی بیٹا پہچانتے ہونا وہ قوم ہے مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ شبہ زدوش ہے ایک مرتبار اجازت میری امام حسین آئے زندان میں اس لحیم کی رسیاں خورنش ہوئے ہیں اب امام کی آنکھوں سے آنسو گئے رہے ہیں اس نے کہا فرزندے یعنی ترجم کی بات ہے رحم بھی کر رہے ہو اور وہ بھی رہے ہوئے ہیں مولا نے فرمایا رحم اس سے کر رہے ہیں ہم آلِ محمد ہیں میں اس لئے بہاروں مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے اس لئے ایک کونسی وقت ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہ بہت جو خدا اور نبی کے واسطے ہیں تم رسیاں بانتے ہوئے حیاء نہیں کرے گا فورا قدموں میں گئے گئے لبنا رسول اللہ کیسے بات کرے کیسے ممکن ہے؟ بس حضور 11 محرم کاش آسمان پھٹھ جاتا جو بلی اور بدل کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں بانتے ہوئے ہیں ایک منطبہ سامنے ایک اجابیں لائے ہوئے ایک اجاب کی شاہن میں لائے ہوئے جو چلنے لگے تھے اٹھائیس رجب کو امام حسین نے جناب عباس کو بلا کر کہا تھا عباس ایسے محمل تیار کرو ہمارے ساتھ نرم و نازل بچے ہیں جب چلے گنا سہرائے ارکی رید کہیں اُن کے چہروں کو چھنسان نہ دے وہ محمل تیار کی گئے اور آج بہرنا مشت ہے وہ محمل اور اُن پر بٹھایا جانا ہے بی بیوں کو مگر ایک فرق پڑ گیا ایک اور فرق آیا جب اٹھائیس رجب کو چلنے لگے تھے میں نے دو مورڈر کو اس لیا تھا جناب زینب مورڈ کے پاس آئیں امام حسین نے سوار کرانے کی کوشش بی بی نے کہا آپ سے سوار نہیں ہونا رازی آگے آئے کوشش کی فرمایا آپ سے بھی نہیں اکبر آگے ہوئے فرمایا آپ سے بھی نہیں وہ سوار کرے جو مجھے گیارہ محرم کو سوار کرے مظلوک نے کہا کہاں ہے میرا بیٹا سجا وہ گیارہ محرم آگئی سے کہتے سجا اللہ جالی جب تو کہلے میں وہ تو پھولی کو سوار کیسے کیا مگر کیا فائدہ ہوا سوار کروانے کا چند قدم ناکا چلا جیسے بھائی کے لاش کے پاس سے گزرنے لگی دو بھی بھیوں نے خود کو موٹ سے کرایا ایک جناب زینب آگیاں ہیں ایک اسگر کی مظلوم مارو بار ایک مطلب کے لئے ہیں لاش مظلوم کے اوپر تو ایسی بیرس اور مجھو لاش تھی جناب زینب تڑکے کہتی ہیں اللہ تعاقین کیا تو ہی میرا پھائی حسین وہ جو فشبو سے پہچان لیتی تھی وہ نہ پہچان سکتا اور ایک مرتبہ مدینہ کی دوروں کے کہا نانا یہ ہی حسین نانا نانا یہ ہی وہ ہے جسے کندوں پر سوار کرتے تھے نانا یہ دیکھو آج اس انداز میں پڑا ہے کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے اور جناب رواب نے تو مجھو بھی نوحہ پڑھ دیا جناب رواب لاش مظلوم سے چمٹ کر کہتی میرے سید میرے سکر بڑا مشکل ہے اسکر کی ماں پہ آپ کو اس آدم میں دیکھنا میرے آقا میرے سر میں چادر ہوتی میں آپ کی لاش نہ پڑھنا بنا دیتی مولا اگر کم از کم ہاتھ ہی کھلے ہوتے نہ میں جاتی پاس کی بسکیوں میں جو بن پڑھتا میں آپ کو لاکے کفنا کے جاتی اس آدم میں دھوٹ میں نہ چھوڑتی مگر اس بے گورو لاش کی دھوٹ میں بڑی سلاش کی قسم ازگر کی ماں جب تک زدہ رہے گی کبھی چھاؤں میں آکر نہیں بڑھتے آپ کی پیاسی شہادت کی قسم جب تک زدہ رہوں گی کبھی ٹھٹا پانی نہیں بھی خدا کی قسم رباب نے آخری سانس تک نبھایا اس وقت آخری سانس آپ جب چلے ہیں کافلہ نے کہا جب شانت ہے تو معاف کرنا میں نے لفظ جب چلے استعمال کر لیا کافلہ چلا رہا نہیں تھا یہ نام کا اتنا لادش تھا کافلہ بھگایا گیا کافلہ بھگایا گیا تھا اب آپ سوچ انہیں چشمت اصول جب بیویوں کے ہاتھ سکرنا پڑے گا تو ننے ننے بچے کی سادل میں ہوں گے وہ چپتے ہوئے تھے ماں کی قدلوں کے ساتھ جب بھگایا ہے نا اونٹو ہو ایک مرتبہ بچے زمین پہ آنے شروع گئے آج بھی جانا کربلا سے کفا تک راستے میں چھوٹے چھوٹے مزار نظر آئیں گے یہ انہیں بلبس بچوں کے مزار ہیں جو بھاپ نے اونٹو سے زمین پہ گرے ماں کیا کرتی بلبس ماں تھی پیچھے پلٹ کے نیتی تھی اونٹوں کی ٹاپوں کے نیچے بچے آنے تھے بلبس ہو کر کہتی تھی جا علی اکبر کا صدقہ جا حسین مظلوم کا صدقہ جا علی اسکر کا صدقہ کافلہ ہوتا ہی نہیں تھا مگر ایک وقت آیا کر قیامت ہو گئی بھوا کیا حسین کے سینے کا ناوی زمین میں لیا جب سکینہ پیچھے گئی اور کافلہ نہیں رکھا ناوی اب یہاں دو روایتیں ہیں ایک غالبا کوفے سے شام کے راستے کیا ہے کہ جو نیزہ جس پر سر مجلوم تھا وہ زمین میں کر گیا ہے مگر چونکہ یہاں سر پیٹے بھجوا دیئے تھے یہاں زیادہ تر علماء کہتے ہیں اس واقعے میں کیا ہوا جب جناب زینب نے پلٹ کے دیکھا کہ سکینہ گر چکی ہے شمر کافتہ نہیں رکھتا بی بی نے پھاکتے اونٹ سے خود کو زمین پہ گیا ہے میں نے پڑھ دیا آپ نے سوچیا ذرا چشم تصور سے سوچو جب ہاتھ پسے کر دن کو دے گا پچپن سال کی جناب زینب پھاکتے اونٹ سے زمین پہ کیسے آئے گا اگر اجازت دو تو ایک جو ناشکر کے جانب میں تمام کروں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے جیسے پاسوں کٹا کے پھاکتے گھوڑے سے آپ پاسوں کے پاس زمین پہ جارے ہوگے اسی شانس ہے جناب زینب ایک مدوشی مرمیزہ لے وہ تاثلہ نہ لے کر آیا اور اس سے کبھی بھی سوال ہو آپ نے فرمایا جو کر سکتے کر گئے میں تو سوال ہوں گئے جب تک میلے پھائی کی نشانتی کو لائے آنے جائے ہو اس نے سجد اس سجاد پہ ظلم شروع کیا مولانا نے فرمایا تم نے جتنا ظلم کرنا کر کے جب تک میلے گئے ہیں کو اٹھا کے لائے ہی جائے گا ہم نے نہیں چاہیں گے اس مطلب کی مجبوری بنی جناب زینب کے ہاتھ کھولے گئے کچھا بی بی ایک بچی کو اٹھا کھلا بی بی پیچھے جنگل میں آئی اور عجب منظر دے گا دیکھا وہ سکینہ جو جب سے یقین ہوئی ہے اسے تمام چھے بارے گئے وہ سکینہ جسے ہمیشہ چیچیاں ماری گئے وہ کسی بی بی کی گورت میں ہے اور وہ اسے مسلسل پیار کر رہی ہے اور سکینہ جسے چینی کبھی نہیں آیا بابا کے بعد وہ بڑے سکون سے گلے سے لپنی ہوئی ہے اور رو رو کر کہہ رہی میں کیا بتاؤں میرا بابا پیاسا بات نہیں ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں میرے تو چین نہیں لے گئے مجھے ظالم نے تمام چھے بارے وہ بیٹی چھے کر نہیں ہے وہ آگے سے مزید پیار کر کی جنی جا گئی ہے جناب زینب نے یہ منظر دیکھا جب ہاتھ میں آ گیا کہا بی بی میں زہرا کی بیٹی تجھے زمانہ کے شفاہ دیتی ہوں تُو نے ہماری یہ بیمہ پر رحم کیا جب کہا زہرا کی بیٹی وہ قلب کے کہنے لگی خاتون کس کی بیٹی کہا زہرا کی بیٹی ایک منتوا پر تا ہٹایا کہا زینب پر جا تری ماں زہرا میں نے تجھے تک آدم چھوٹا میری بیٹی دو نہیں میں نے ساتھ ساتھ سبر کرنے ساتھ سبر کرنے ساتھ سبر کرنے